امثال کی کتاب امثال پہلا باب اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن داؤد کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہشیاری جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے جس سے مثل اور تمثیل کو داناؤں کی باتوں اور ان کے معموں کو سمجھ سکے خداون کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحک گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی راہ سے اپنے پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچا میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈھیلوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہسنوں گی اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت توفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بھگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و جان سے مجھے ڈھونیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے اداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نادر ہو کر اتمنان سے رہے گا موسیقی